بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں میری بینڈوں اور بیٹیوں میں آج آپ کے لیے مطن کورموں بنا رہا ہوں سو سب سے پہلے میں نے ایک وق میں تیل ڈال کے اس میں دو چمچ زیرہ دلچینی کا ایک ٹکڑا اور دو کالی لاچی جو ہے نا موٹی لاچی وہ ڈال دی ہے تو اس کو ایک منٹ کے لیے میں نے بونڈ لیا ہے اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہ مطن کا گوشت جو ہے یہ ڈال دیا ہے وق میں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کو آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو بونے سات دو کھانے کی چمچ جو ہے یہ میں نے ادرک اور لیسن جو ہے نا یہ اس کا جو پیسٹ یہ میں نے ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے جی یہاں آپ سبز مرچ ہری مرچ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سبز مرچ جو ہے وہ آپ ڈال دیں تو اس کو بونے آپ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کا کلر جو ہے نا یہ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیں جی میں نے تقریباً ایک سو گرام سے زیادہ ہے یا اتنا لگ پا جو پیاز ڈال دی ہے پیاز ڈال کے اس کو جو ہے نا آپ بون لیں تھوڑا سا ٹھیک یہ پیاز جو ہے وہ ٹامیٹک خود بخود جو ہے نا یہ میش ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تین چار جو ہے یہ ٹیماتر جو ہیں یہ آدھے آدھے کر کے آپ اس میں جو ہے نا یہ ڈال دیں ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں تو اوپر سے اس کو کور کر دیں تو تقریباً چار پانچ منٹ کے بعد جو ہے نا یہ اس کا جو چھلکا ہے ٹیماتر کا یہ آپ ایسے اس کو اتار لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ آرام سے اتر جائے گا کیونکہ یہ چھلکا جو ہے یہ تنگ کرتا ہے یہ گلتہ نہیں ہے اس کو جو ہے نا اتار لیں آپ جو ہے ابھی اس کو چھلکا اتار کے اس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ پکڑیں دیں جب گوش تھوڑا سا گل جائے تو پھر آگے کی کروائی کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ اٹھا میٹل جو ہے نا یہ پیاز جو ہے ہمارا دیکھو بالکل اس میں میش ہو گیا ہے اور ٹوماٹر بھی جو ہے نا وہ بھی یہ دیکھیں بہترین جو ہے وہ مسالہ بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی یہ دیکھیں یہ کلر بہترین آ گیا جی یہ دیکھیں میں نے تقریبا پچاس ساٹھ گرام جو ہے نا یہ دیں جو ہے نا یوگورٹ میں نے لے لیا ہے تو اس کو یوگورٹ کو تھوڑا سا پتلا کر کے تھوڑا سا جو ہے نا پھینٹ کے یہ جو ہے نا اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے جی کیونکہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ پتلا کریں یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے نا دیں موٹا نا وہ بس پتلا ایسے جو ہے نا اس کو اس میں ڈال دیں تو ابھی اس کو جو ہے نا یہ ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھونے ٹھیک ہے جی جب دیں ہمارا جو ہے نا وہ بھی پک جائے تو اس میں ہم یہ جو ہے نا ہری مرچ میں نے دکھائی ہے یہ پہلے ڈالنی ہے یہ ابھی ڈالنے ہیں نہیں ٹھیک یہ دیکھیں یہ بھونڈ لیں تو ابھی اس میں نمک حسب زائقہ لال مرچ کوٹی مرچ اور لال مرچ میں نے جو ہے نا یہ تقریباً دو ٹی سپون ڈالی ہے یہ کرینڈا پوڈر ہے دنیا پوڈر اچھا کری پوڈر حل دی جو ہے ٹھیک ہے جی گرم مسالہ ابھی بعد میں ڈالیں گے سیڈ پر کر دی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جو ہے نا یہ پہلے بھون کے تو یہ اینڈ میں آپ جو ہے نا یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ اراد دنیا جو ہے یہ اس پہ ڈال کے تو دیکھیں یہ بلکل جو ہے نا یہ آپ نیریڈی پوزیشن میں ہے کیونکہ یہ لائف تو ہم دکھا نہیں سکتے کہ کتنا ٹائم جو ہے نا کیونکہ جو ہے نا اتنی لمبی فلم کو دیکھتا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ دیکھیں بلکل ریڈی پوزیشن ہو گی ہے مسالہ ڈال کے آپ اس کو بھون کے یہ دیکھیں بلکل یہ اگر آپ تھوڑا بہت اس میں اگر سوز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا دم پر لگا دیں ہاں جی تو یہ بلکل تیار ہے جی ماشاءاللہ ہاں جی تو یہ دیکھیں جی اس کی کنڈیشن یہ ہے میں تو اکیلا آدمی ہوں اس لیے جو ہے نا اتنا سوز نہیں رکھا ہے تو آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے جو تھوڑا سا سوز رکھ لیں تو میرے دوستو اگر میری یہ ڈی شاپ کو پسند ہے یا میرے یہ ریسپی جو ہے پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو ہے کومنٹس میں لازمی لکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و امان میں رکھے تو نیکسٹ ریسپی کے لیے خدا حافظ